السلام علیکم دوستو میں ہوں سیفر رحمان اور آج چینیز لینگویج کورس کمپلیٹ ان اردو کے لیکچر نمبر سکسٹی ساٹھ کے ساتھ حاضر ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو آج کے اس لیکچر میں دوستو ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے زائے زائے کا مطلب ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا تھا ایٹ یا ان لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے اگین یا دوبارہ اور اسے ہم نے جب دوبارہ یا اگین کیلئے یوز کرنا ہے تو اسے ایکشن سے پہلے لکھیں گے ٹھیک ہے ایکزیمپل دیکھتے ہیں زائشوہ اس کا مطلب ہے دوبارہ بولو دوبارہ کہو فر ایکزیمپل آپ نے کسی کو بات کہی آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی کسی نے آپ کو بات کہی اور آپ کو سمجھ نہیں آپ کہیں گے دوبارہ بولیے گا ذرا تو اس کے لئے آپ بولیں گے زائشوہ کوئی کام کسی نے کیا آپ کو پسند نہیں ہے آپ سے کہیں گے دوبارہ کرو تو اسی طرح زائشوہ دوبارہ بولو تو اس کی جگہ آپ زائے لائے بھی بول سکتے ہیں اس کا مطلب بھی یہاں دوبارہ بولو زائشوہ یا زائلائے وظائے چھو میں دوبارہ جا رہا ہوں نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس مائے م ا ا ا ا ا ا ا ا مائے مائے کا مطلب ہے تو بائے یعنی خریدنا خریداری کرنا واشو شرچانگ میں مارکٹ جا رہا ہوں مائے چھ گاڑی خریدنے کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پورا سنٹینس ہو گیا واشو شرچانگ مارکٹ جا رہا ہوں اب مارکٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے بعد مائے چھ گاڑی خریدنے کے لئے مائے چھاو شر میں سپر مارکٹ جا رہا ہوں مائے تونگشی چیزیں خریدنے کے لئے نی شانگ مائے شمہ آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس ای فو ای فو ای فو بولتے ہیں کپڑوں کو میں کپڑے خریدنا چاہتا ہوں مجھے دیکھنے کے لئے دو یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا بتایا لیکن پھر بتا رہا ہوں کہ جب آپ فور ایکزمپل گئے آپ نے دکاندار سے کہنا جی مجھے کپڑا سور پسند آگیا وہ والا تو مجھے دکھاؤ تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے خنوا آپ نے کہنا ہے گے واخن یعنی کہ وہ آپ کو دیکھا نا دیکھنے کے لئے تو آپ اس طرح کہیں گے گے واخن مجھے دیکھنے کے لئے دو لیکن اس کا مطلب وہی ہوگا کہ مجھے دکھاؤ ٹھیک ہے گے واخن ای فو مجھے کپڑے دکھاؤ نیدہ ای فو ہنپیا اولیان آپ کے کپڑے بہت خوبصورت ہیں تو یہ تھی دوستو آپ کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی question ہو comment میں پوچھے گا اور اپنے دوستوں کی ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور چینل کو subscribe کیا کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے notifications ملتے رہیں take care اللہ حافظ